اے حوالہ میں پیش کر کے میں پورے ملت کے دنیا میں نے انہوں نے شکل میں موجود نہیں میں سمجھا کہ انہوں نے کھول لوں کہ سارے انہوں نے استاذ جڑے نے انہوں نے کبر بچوں میرے موقع دیمائیت کر دیتی کچھ لوگ انہوں نے بڑھایا ساں بڑھا آئی تو میں انہوں نے پکایا بھی میں بڑھا ہے اگر پہنہ اپنی حمایت کا چاہتا ہے محمد پنجھال ویدہ کوئی ایک جملہ ملتا ہے تو تو سیکھ بھی کتاب پڑھو ایک جامعہ محمدیہ علیہ 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 ویدہ بکی شریف عطام حمد پنجھال ویدہ نے ترے سال سن پڑھایا ایسا وہ پکایا ہے اور وہ پکا کے پھر رضی بغداد شریف لہذا ساڑھے تے جامعہ محمدیہ علیہ ویدہ بکی شریف نے محنت بڑھی کیتی ہے اور ایسا میرے نمہ کھرامی نہیں کیتی ایسا اس دن میں پیرا دیتا ہے اور اس وقت پاکستان دے مدارس عطام حمد بنجھال ویدہ شاگرد انہوں دے پوتا شاگرد انہوں دے شاگردان دے شاگردان دے شاگردان دے شاگرد چار پنٹ پشتا اس وقت ہزارہ مدارس لجھڑ پڑھا رہے ہیں عطام حمد بنجھال ویدہ شاگرد پڑھا رہے ہیں یا شاگردان دے شاگرد پڑھا رہے ہیں اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارے اساسزہ نے جو ہمیں پڑھایا ہم نے صرف امتحان دینے کے لیے اسے یاد نہیں کیا کہ تنظیم المدارس کی امتحان میں پاس ہو جائے ہم نے اسے آخرت کے امتحان کے لیے بھی یاد کیا اور آخرت کے امتحان کے لحاظ سے بھی بڑی دشواریوں کے باوجود اب تک اس پر قائم ہے اور دعا ہے کہ اللہ آخر دم تک استقامت عطا فرما ہے بکی شریف کے لوگ جانتے ہیں کہ بکی شریف میں ہمارے بڑے استاذ مولانا محمد نواز کہلانی خود اس حسیر العزیز جب تشریف لے گئے حضرت حافظ العزیز رحمت اللہ رہے کے وصال کے بعد اور یہ استاذ حافظ نظیر حمد صاحب اور حافظ محمد قریب صاحب یہ بھی بڑے اساسا میں شمار ہوتے ہیں خصوصی طور پر میرے اسباق کے لیے جس شخصیت کو پھر جو عالی اسواق تھے بکی شریف میں دعوت دی گئی وہ ہیں مالک المدرسین استاذ العرب والعجم حضرت علامہ عطا محمد بن عالمی خود اسحسیر العزیز آپ کا بکی شریف میں آنا اور اس وقت جو آپ کا وظیفہ تھا یا جو آپ کے لیے سہولیات تھی ایک بہت بڑا اقدام تھا جامعہ محمدیہ نوریہ عریفیہ بکی شریف کی طرف سے اور اس کے لیے بضائران چند محدود ساتھی تھے جو آپ کے پاس پڑھ رہے تھے اور کچھ طلبہ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تشریف لائے تو آج جس وقت ذکر ہوتا ہے بالخصوص حضرت علامہ عطا محمد بن عالمی رحمت اللہ علیہ کا اور ان کے پڑھانے کا اور ان پر جو یعنی یہاں لانے کے لحاظ سے جامعہ کو خدمات بھیج کرنا پڑی یہ میرے لئے یہ شرف بھی ہے کہ میں پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف میں پڑھا رہا اگرچہ اس کے بعد میں پنجاب یونیورسٹی میں میں بغداد شریف میں کئی جگہوں پہ پڑھتا رہا جب اس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے میرا پڑھ رہا اپنی جگہ لیکن یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس بندے پہ محنت بڑھی کی گئی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو اللہ مجھے پڑھانے آئے یہ ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے سیف العطا عطا محمد ان کا نام ہے تو سیف العطا عطا کی تلوہ یہ کتاب انہوں نے تحریر کی اور انہیں بھی میرے والے محلے سے گزرنا پڑا وہ ہستی حسیہ جنہیں تقریباً ستر سال مدارس میں پڑھایا ہزار من کے شکر تو آپ کو بھی بالاخر اپنے پیر خانے سے آپ بیٹے تھے گولڑا شریف کیونکہ آپ محمد بندیالوی سیدنا میرے نیشہ صاحب کی مرید تو یہ سن بانوے کی بات ہے یعنی جب علامات محمد بندیالوی نصف صدی سے زائد دنیا کو پڑھا چکے تھے آپ کے بیٹے ہوئے گولڑا شریف میں آپ کے خلاف تقریر کروائی گئی اور آپ کو گستاخ سیدہ زہرہ قرار دیا گیا تو علامات محمد بندیالوی رحمت اللہ نے وہ چشتی تھے گولڑوی تھے انہوں نے پھر اس موضوع پر یہ کتاب دیکھی اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ ہمارا جو موقف ہم نے جب بیان کیا تو اس کے بعد میری توجہ درم گئی لیکن جو کچھ استاذ صاحب نے تیرانمے میں کتاب نے لکھا تھا وہی آج ہم نے اہل سنت کے آفاق سے پرچم بلند کیا ہے اس وقت انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ رفز سرائط کر رہا ہے سنیوں میں شیعوں کا دین تو علامہ عطام محمد بندیالوی نے اس کتاب کے اندر اس مسئلے پر بہت تو میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ بکی شریف میں جو بیسے میرے استاذ ہیں بقید حیات وہ تو سارے بیسے ہی میرے موقع پر میری حمایت کرنے والے ہیں اور یہ جو فوت ہو گئے ہیں اور جو ہزاروں بڑے علماء کی استاذ جتنے بھی جدی نشین ہیں اکثر جو پڑے ہوئے ہیں وہ ان کے شاگر ہیں اور کراچی خیبر تک مدارس کے اندر آپ کو خصوصی طور پر شیخ العدیز اور علوم عقلی یہ دعوت دی گئی آپ نے پڑھایا تو یہ تھوڑا ایسا حصہ اس کتاب کا اور یہ بھی پھر میں استاذ محس کو توفے کی طور پر پیش کروں گا میرے میں پڑھو آت استاذ دیکھنا ہے کہ آخر آستانوں کا یہ کلچر کیوں دن و دن بگڑتا جانا اور پھر جو چھپ کرے وہ بگاڑ کا پارٹنر بنے اور جو بولے تو وہ استاذ قرار پا اس کتاب کے اندر شیف الاتام علامہ اتام بنیانوی رحمت اللہ نے ایک پورا باب اس سلسلہ میں لکھا یہ عقیدہ ہرگز درست نہیں کہ مشائق خطا اور نسیان سے پاک ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں آج کل عوام بلکہ بعض خواست کا بھی مشائق کے متعلق مشائق پیروں کے بارے رفضیوں اور اہل تشیع جیسا عقیدہ ہے عوام عنہ سلسلت ہیں لیکن پیروں کے لئے حاصل نظریہ شیع والا ہے مثلا آج کا مریدین اور متوسلین کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے مشائق پیروں سے خطا سرزت نہیں ہو سکتی دیتی دیتی یہ تیرانوے میں مندیالی صاحب دکھ رہے تھے کہ ہمارے عوام میں یہ بات رج بس گئی ہے کہ پیر غلط نہیں ہو سکتے یا پیر خطا نہیں کر سکتے اور ان کا ہر کور وہ فیل خطا سے واق ہوتا ہے اور مشائق کے درباروں پر جن رسول کا رواج ہے وہ این شریعت ہے یعنی لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں حالانکہ وہ رسم ہوتی ہے وہ شریعت نہیں ہوتی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ طالبین فَأَذَلَّهُمَ الشَّيطَان حضرت آدم علیہ السلام کو خاص درخت کا میوہ کھانا سے منع فرما لیا لیکن شیطان نے ان کو فسلا یہ لفظ میں استاذوں کے جو لکھے وہ پڑھ رہا اور انہوں نے میوہ کھا لیا اس طرح حضرت آدم علیہ سلام سے خطا سزد ہو گئی آپ نے جو لفظ لکھے ہیں اگرچہ مراد خطا اجادی ہے خطا سزد ہو گئی حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور مسجود ملائکہ تھے تو ثابت ہوا کہ مشایخ جو رتبہ میں انبیاء سے بہت کم ہیں بطری کے اولا ان سے خطا سزد ہو سکتی ہے یہ اردو کے اندر جو تھا میں اس کا پنجابی میں مطلب آپ کے ساب نے بتاتا ہوں اے ساڑے وڈے استاذ اللہ مہت بندی عالمی بکی شریف ترہی سال جنہ سن پڑھایا اے انہوں نے لکھے آپ نے اس وقت محسوس کی تا کہ عوام آل سنت دی دی انہیں قرآن سنت توجہ تھوڑی تی پیرہ زیادہ قرآن سنت جس طرح قطعی سمجھنا چاہی دیا اے انہیں اپنے پیرہ نے قول سمجھ دی آپ نے اس لحظ خطا آپ نے استعمال کی تھا کہ پیرہ نے بارے اگر کسی موقع دے کسی پیر کے کوئی خطا ہو جائے تو دس سے آ جائے کہ اے پیر ساتھ کوئی خطا ہو گئی تو لوگ خطا دس سے جائے گستا کر جروع کر گئے یعنی وہ دا احسان نہیں من رہے کہ اس نے واقعی خطا نوٹ کر کے اگلے بندر بچانے دیں کوشش کی تھی موجودہ زندہ لوگ جڑے دے لحاظ نہ استفراب نے دلیل دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے بارے فرمایا فلا تقربال حاج شجرہ فتکونا من الظالمین کہ اس رخت قریب نہ جانا اور فأزل اللہ الشیطان حضرت آدم علیہ السلام آپ نے بڑو خطا اجتہادی ہوئی اور اس آیت نو پیش کر کے استاذ فرما نے کہ جنہ رب نبی نے قرآن رچ انہ دے بارے جدو اے چیز ثابت گناہ نہیں خطا اجتہادی تو اگر نبی کوئی ہو سکتی ہے تو غیر نبی کوئی کس طرح نہیں ہو سکتی اور پھر موجودہ آسانہ دے بیر نے انہ دے لحاظ آپ نے اس جال نو واضح کی تھا اور اے چیز اس باہو مشایخ جل آیت تذکرہ کر رہے ہیں میں سامنے اگر رکھی کہ اسیان اہل سنت اور اہل سنت دا اے نظریہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی کسی نبی برابر نہیں ہو سکتا اور کوئی غیر نبی کسی نبی تو افضل نہیں ہو سکتا ایک چودہ صدیوں میں سادہ کی قرآن تو ثابت اور حدیث تو ثابت اس تو جڑا ہٹے اہل سنت تو خارے جوڑا میں میں حضرات باقیہ کہ حضرت آدم علیہ سلام دے بارے اے جو اصداد لکھ ہے اے آل حضرت نے بھی لکھ ہے یہ اصداد لکھ ہے چودہ ستنے اظہار امامہ نے لکھ لیا یہ ترجمہ کنز ایمان خزائن اور ارفان کوئی تفسیر چھپیوز میں سامنے رکھ کہ اے لکھ ہو کہ سید نعیم الدین مراد آباد لکھ میں کہ اگر تو آڈے نزدیک سیدہ پاک رضی انہا دے کوڑو خطا اجتہاتی دا ہونا اس نو تسی توہین سمجھ دے اور اللہ دے نبی دے کوڑو خطا اجتہاتی ہونے نو قرآن سمجھ دے تو پھر املا تے اقیدہ شیعہ رہی ہو کہ غیر نبی نبی تو بھی افضل سمجھا جا رہا ہے غیر نبی نبی دے صرف براپر ہی نہیں نبی تو افضل کہ آدم علیہ السلام تے نبی ہو کے نہیں خطا اجتہاتی کر لیں دوسف دی اور فدق منگنے میں سجدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو بلیقین نبی میں اور خطا اجتہاتی دا کھول اگر یہ توہین بڑھ پڑی ہے پھر نبی در 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 سجدہ پاک در 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 اور اچھا رہے میں کہ تُس ہی اس کمرے تو جب باہ نہیں کرو گے دنیا دوان تانہ دے بھی گی کہ تُس سارے رفض ہی ہو گئے تُس اس گلدہ پیڑ میں جواب دیو اس تو بات پھر اگلی کل کر آنگے لیکن یہ سارے اجرات اس گلدہ جواب نہ دے سکے میں کہ جس چیز دے جا کے کل اگر آج تُس میں تو نفذ واپس کر والا دیوبندی وحاپی شیعہ سارے گاندھ اکسن امام محمد رضا توبہ کر چونکہ اے نفذ دونا بھی لکھے اے امام بخاری لکھے اے امام مسلم لکھے اے امام آزم ابو حنیفہ لکھے اے چودہ سدھیاں دے سارے امام لکھے 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 تو میں کہ میرا تو مسئلہ نہیں مسئلہ تے چودہ سدھیاں نہیں ہونا شخصی آتا نبی تو افضل منہ جا سکتا تو پھر گل تبدیل کرو اور اگر مسئل سننی رکھنے تو پھر سننی رکھنے واسطے فتاوہ رزویہ میں حضرت آدم علیہ السلام تا ذکر کر دے آیا امام محمد رضا فاضل بریلوی نے حدیث تا ترجمہ کی تا جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی انہوں نے خطا کا اعتقاب کیا تو کوئی دو انعاکے کیسے خطا اور اختی جہد بھی بولے اور تو 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 دو سوستان جہاں مستاق حق جہاں ہونا تو 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 سوستان مستاق حق سکتے ہو اور نازلہ کار کیا جو دھوبا کر کیونکہ صرف چند رافضی شیعہ بھی اپنے رشتراریہ نے ذریعے کوچھ چیرہ ہوتے دباہ پا رہے کہ اگر یہ بندہ ڈٹ گیا تھے سارا رفض جڑا سے کئی سالہ تو پڑھا رہے سٹے چانتے وہ ننگا ہو جائے گا کسی طرح آسان اللہ دا فضل دے اے سیف الاتاب چون بڑھا دکھا دیتا ہے اگلی گر بڑی مزید قبل غور آدھنے چنانچہ بندہ کے پیر و مرشد غوث زمان راجی دورہ حضرت اللہ گھول ربی قد اسحصیر رہو اپنی تصنیف تصفیہ ما بین سنی وشیہ وہ جو کتاب پچھلے کھل شریف پیش کی تھی احمد رضا صاحب کے پاس تو استاذ صاحب نے مانگی تو میں نے وہ دے دی یہ اس کا حوالہ بھی پیش کیا جو میں نے پیش کیا اپنی تقریر میں جب میں نے 35 گھنٹے تقریر کی اپنی گرفتاری سے پہلے فورس شیڈول مجھ پہ لگا ہوا میں بھاگا نہیں میں اپنے مرکز میں موجود رہا وہاں سے شرستار ہوا اور گرفتاری سے پہلے 35 گھنٹے لائی میری تقریر جت کی تھی اور یہ سارے جا کے حکومت کے قدموں میں گر رہے تھے کہ اگر یہ ایسے بول تا رہا تو یہ تو ہمارا سفرہ کر جائے اس طرح پھر ہزار اور مولیس سوالیں بھلائے گئے میں نے کہا تم فون کرتے میں ویسے پہن جاتا یہ تمہیں کیا تنورتی تکلیف کرنے کی تو یہ لکھا ہے آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اسی من نے ہے اِنَّمَا یُرِدُ اللَّهُ الْعَيُسِبَان اُمُرِّس اَحْلَ الْبَيْت وَيُطَحِيَا اُمْ تَطْحِيرًا یہ سجدہ پاک دی شان میں چھتری یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تنور شان چھتری امام حسن امام حسین رضی اللہ عن ماد شان چھتری چودہ سجدہ سنی من دے آیا مگر اِس آیت نار آپ دی تطہیر ثابت ہوں دی یہ معصومیت ثابت نہیں رکھتے اے پھر میرے لیشہ ثابت دی اور استادہ او تو حوالہ دیتا یہ عجیب اتفاق ہے میں اپنی جنگ لڑتا رہا وہ اپنے زمانے اپنی لڑتے رہے اور رسطے پھر ایک ہوئے اے حوالہ میں پیش کر کے میں پورے ملک دنیا میں انہیں شکل موجود نے میں سمجھ کہ سارے حضی استاد چڑھے نے اونا کبر بچوں میرے موقع دی حمیت کر دی اور ایس جنہ لکھ ہے جایت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک درو معصوم مطلب نہیں کہ معصوم ہیں مطلب کیا ہے کہ پاک ہیں اس کو آپ نے یہ جملہ تحریف فرما کر اتام بنیال ساح اپنے پیر میرے لیش ساح زبارہ لکھ دی لیں آپ نے یہ جملہ تحریف فرما کر جہاں شیعہ کے بعد اقائد باطلہ کا رد کیا وہاں اپنے اہل سنت متوسلین کو بھی بتانا چاہا کہ اہل بیعت کے مطالق یہ اقیدہ کسی شیعہ کا تو ہو سکتا ہے مگر اہل سنت کا نہیں ہو سکتا یعنی پیر میرے شاہ صاحب نے آیت تدہیر کے بارے لکھ کے کہ اے باق گروہ سرکار چوراوہ یہ چار دن نے اے متحر ہیں آپ فرمان دیں کہ پیر میرے شاہ صاحب نے یہ لکھ کے ایک طرف تشیعہ لہت کی تھا کہ تس آیت دی غلط وزا حد کرتے ہو کہ تدہیر نہ مطلب نہ معصومیت لیتے ہو اور نہ لکھ آپ فرمان دیں کہ میرے پیر میرے شاہ سنیا بھی جنج ہو وہ بیماری سنیا میں چاہ رہی ہے آہستہ آہستہ معصومیت مندر نہ پہنکے اہل بیت اتہار میں معصوم مندر نہ جنج ہو جانگے جتا ماند علیہ فرمان دیں کہ میرے علی شاہ صاحب نے جس طرح شیعہ دارت کی تھا نار سنیا نوی سمجھ وہاں اپنے اہل شیعہ کا ہو سکتا ہے مگر آل سنت کا نہیں ہو سکتا یہ جامعہ محمدی آل محمدی شریف بیت بڑھانے آئے مستاذ حضرت علیہ بیان کر رہے نے جیڑا الزام آج لگا اور جیڑا اس وقت مستاذ حضرت حضرت پیر سید درائل دین شاہ صاحب رحمت اللہ اور اور مفتی احمد یار خان نئی اور مہدیس اعظم پاکستان فیصل آبادی اور سید ابول حسنا لاہوری انہ سارے جیڑا حویلی آر محمود شاہ نے الزام لیا کہ فاطمہ زارہ کی مصطاب نے عوض لادلش بیت صاحب نے علامہ کام من من بندیالی نے لکھ بیت صاحب فرمائیے کہ حضرت گولڈوی کی اس وضاعت شریعہ کو کیا کوئی سنی العقیدہ آل بیت گستاخی پر محمول کرنے کی ناپاک اشارت کر سکتا ہے یعنی کوئی ایسا سنی ہو سکتا ہے یعنی سنی ہو کیا کہ پیر میرے علی شاہ آل بیت توہین کر تھی اور میں آنا جس طرح میرے علی شاہ صاحب نے آل بیت توہین نہیں کی تھی اور عطا عمد بند عالمی نے آل بیت توہین نہیں کی تھی ایس اسے طرح انہ شاگر اشار باسم جلالی نے آل بیت توہین نہیں کی تھی گال اصل اس طرح ہے کہ اگر گرمی تھوڑی ہوئے تھی الکاج ایس کی جنگ بڑی تھنڈ کر جانا اور اگر بار گرمی بڑی تیاز ہوئے تو اندر اس ایس 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 لگا بھی بلکہ بڑے بڑے پاور فول ایس شدید گرمی جواب دے جاتے اب جڑ آند اندر کمری بیٹھا ہے انہوں کیا کوئی ایس کسور محول بڑا ہے بار تپس زیادہ ہوئی اندر لگن لگا کے ایس 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 بدل گیا حالانکہ ایس 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 صرف بار تا محول بدل گیا بار تی گرمی بدل گئی ایک سنی پہلے ایو سنی گا دا کی دا ہوتا اور اس ملیات کو بار تا محول اور پھر جنے مزید بار چلے گئے اندر تا محول بدل گیا ہے ایس دوسرے طرح پہلے ہاری کم کر رہے ہے